نمستے میں جاننا چاہتی ہوں کی کیا ٹارو فیوچر ریڈنگ کے لیے ایکوریٹ ہوتا ہے یا کرنٹ انرجیز ہی اچھے سے بتا سکتا ہے جتنے آپ جاگر ہو جاؤ گے جتنا آپ کی جو ہے آپ کی جیون کا جو ہے سپیلچل پروسس جو شروع ہو جائے گا اتنا آپ کی لائف کے بارے میں پریڈکشن کرنا جو ہے امپوسیبل ہو جائے گا ایک وقتی جو روبوٹ کی طرح اپنی زندگی کو جیتا ہے جو بہت ہی ایک فکس طریقے سے اپنے جیون کو جیتا ہے اس آدمی کے بارے میں پریڈکشن کرنا جو ہے بہت آسان ہو جاتا ہے اس کی جب ہم کرنٹ لائف دیکھتے ہیں اس کی جب کرنٹ کی انرجیز کو دیکھتے ہیں اس کے بیسس کے اوپر بڑھتانا بڑا آسان ہو جاتا ہے کہ اس وقتی کے جیون میں کیا ہونے والا ہے لیکن ایک جاگہ ہو وقتی جو ہے وہاں پہ جو ہے میکینیزم نام کی کوئی چیز نہیں ہے وہاں پہ کچھ بھی جو ہے نردھارت نہیں ہے یہ ایک ایسا وقتی ہے جو اپنی ہاتھوں کی لکیروں کو بدل سکتا ہے کہ جو اگر اس کے بارے میں کوئی پریڈکشن کری گئی ہے تو اس کو جو ہے وہ بدل سکتا ہے اور یہ طاقت جو ہے سبھی کے اندر ہے جتنا آپ ایک گلام کی طرح اپنا جیون کو جیتے ہو جتنا آپ اپنے آپ کو ایک کمپل سے بیہیوئر کے اندر اپنی لائف پہ جیتے ہو کمپل سے بیہیوئر کا مطلب ہوتا ہے کہ جب آپ اپنی عادتوں کے ساتھ بندے ہو گئے جب آپ اپنے پاسٹ کے ساتھ بندے ہو گئے ہو تو اس پاسٹ کے وجہ سے آپ کی لائف جو ہے بہت فکسٹ ہے اس فکسٹ ہونے کے کارن جو ہے آپ کی لائف میں وہ ہی ہو رہا ہے جو آپ نے کہیں نہ کہیں اپنی لائف میں ایک پیٹرن بنا لیا اپنی لائف کا تو ایک پیٹرن والے وقتی کے بارے میں پریڈکشن کرنا بڑا آسان ہے ایک وقتی جو جاگ جاتا ہے اس کے بارے میں آپ کچھ پریڈکشن نہیں کر پاؤکے تو چاہے ٹارو ہو جائے آسٹرولوجی ہو جائے پامیششی ہو جائے جتنی بھی ودیائیں ہیں ایچینگ ہو جائے یہ سب ودیائیں جو ہیں یہ تب ہی کام کر سکتی ہیں جب ایک وقتی سویا ہوا ہے اور یہ بھی سمجھنے کی بات ہے کہ ان سب کا پرپس کیا ہے ان سب کا پرپس یہ ہے آپ کو آئینہ دکھانا آپ کو میرر دکھانا کہ آپ کہاں کھڑے ہو اپنی لائف میں اگر آپ کو کلیریٹی آ جائے آپ کی لائف کے بارے میں کہ آپ کی لائف میں اس شن جو ہے اس کرنٹ مومنٹ میں کیا چل رہا ہے اس کرنٹ مومنٹ کے بیسز کے اوپر آپ اپنی لائف کو نردھارت کر سکتے اپنی فیوچر کو بدل سکتے تو یہ بات سچ ہے کہ ٹارو جو ہیں ہماری کرنٹ انرجیز کو بتاتا ہے کہ جو ابھی کی جستیتی ہے وہ اس کو بتاتا ہے لیکن ساتھ میں وہ پریڈکٹ بھی کر پاتا ہے on the basis of کرنٹ جو آپ کی کرنٹ کی جستیتی ہے اس کو دیکھتے ہوئے ہم آپ کی فیوچر کے بارے میں پوسیبلٹیز بتاتے ہیں ایک سوئے وقتی کے لئے وہ پوسیبلٹی کے بجائے جو ہے وہ پریڈکشن ہو جاتی ہے پوسیبلٹی سب کے لئے ہیں جب آپ کو ٹارو کچھ بول رہا ہے تو وہ پوسیبلٹی بتا رہا ہے لیکن ایک سوئے وقتی کے لئے کچھ بھی جب آپ اس کو بولتے ہو وہ پوسیبلٹی نہیں ہوتی وہ اس کے لئے پریڈکشن ہی ہو جاتی ہے وہ اس کے لئے کہیں نہ کہیں سچ ہی ہو جاتی ہے وہ بات تو یہاں پہ اس چیز کو تھوڑا سا ریلائز کرنے کی بات ہے کہ ٹارو جو ہے وہ اس کو جو ہے آنکھ بند کر کے جو ہے اس طرح سے نہ سوچا جائے کہ اب جو اس میں بول دیا گیا ہے یا تو کوئی پریڈکشن کا کوئی ٹول یوز کر کے آپ کو بتا دیا گیا ہے کہ یہ آپ کی لائپ میں ہونے والا ہے تو اگر آپ اس کو جو ہے پوری طرح سے جو ہے اس کو ابزورپ کر لیتے ہو اس کے اوپر یقین کر لیتے ہو تو وہی سب کچھ آپ کی لائپ میں ہوگا کہ آپ کو کسی نے بول دیا کہ آپ کی جو ہے آپ کی لائپ میں آپ کی شادی ہوگی دو بچے ہوں گے اس کے بعد پھر کچھ ٹائم بعد جو ہے اتنے عمر میں آپ کا ایکسیڈنٹ ہوگا پھر یہ ہوگا پلان ہوگا ڈمکانہ ہوگا یہ جو سب کچھ جو ہے آپ کو ایک طرح سے جو بتایا جاتا ہے اگر آپ اس کو پوری طرح سے جو ہے یقین کر لیتے ہیں تو وہی چیز جو ہے وہ ڈیسچنی کے روپ میں آپ کے سامنے آ جاتی ہے جس کا کیا عرض ہوا جس کا عرض ہوا کہ آپ اپنی لائپ کے خود نرماتا ہو کہ آپ خود اپنی لائپ جو ہے ڈیسائیڈ کر رہے ہیں کہ آپ نے اپنا فیوچر جو ہے خود اپنے ہاتھ سے لکھا ڈیسیجن آپ ہی نے لیا کسی نے پریڈکشن کری لیکن آپ نے اس پریڈکشن کو اتنا جو ہے اس کو جو ہے اس کے اوپر آپ نے خود مہن لگائی کہ ایسا ہی ہونا ہی چاہیے تو جب آپ کہتے ہو کہ ایسا ہی ہونا چاہیے تو پھر یونیورس جو ہے آپ کی بات سنتا ہے یونیورس جو ہے آپ کو وہ ہی سب چیزیں جو ہیں آپ کے لئے کرتا ہے جو آپ چاہتے ہو جس کا عرض ہوا کہ اب آپ جو ہے اچھا چاہتے ہو کی برا چاہتے ہو وہ پیورلی آپ کے اوپر ہے آپ کسی کو بلیم نہیں کر سکتے ایک وقتی جو جاگنا شروع ہوتا ہے جو صادق جو اپنی یاطرہ شروع کرتا ہے سپیرچوالٹی میں وہ اپنی لائف کی جو ہے ذمہواری لینا شروع کرتا ہے وہ دوسروں کو جو ہے بلیم کرنا بند کر دیتا ہے وہ کسی بھی ٹول کو جو ہے بلیم نہیں کرتا کہ میرے کو جو ہے یہ دیکھو جو میری قسمت میں دیکھو ہے ایسا لکھا ہوا ہے میں کیا کروں میری قسمت میں دکھ ہے تو میرے کو دکھ جو ہے دکھ سے گزرنا پڑے گا جب آپ یقین ہی کر لیتے ہو جب آپ مانی لیتے ہو تو وہ ہی چیزیں جو ہیں آپ کی لائف میں ہونی شروع ہو جاتے ہیں جب تک آپ دوسرے کو ذمہواری دیتے آئے ہو جب تک آپ دوسرے کی طرف کہتے آئے ہو کہ اس کے کارن اس کے کارن جو ہے آپ کی لائف میں جو ہے یہ دکھ ہے تکلیف ہے پرابلم ہے جب تک کی ریزن بہار کا ہے آپ کو لگتا ہے دوسرے کے کارن ہے دوسری سچویشن کے کارن ہے یا کسی اور سٹیتی کے کارن ہے جب تک کی بلیم آپ کا بہار ہے تب تک آپ اپنی لائف کا کنٹرول آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے آپ کی لائف کا کنٹرول آپ کے ہاتھ میں تب آنا شروع ہوتا ہے جب آپ ہر چیز کی جو ہے ذمہواری جو ہے اپنی لائف کی لیتے ہو کہ جس کو آپ سویکار کرتے ہو کہ جیسا میں ہوں یہ میں اپنے کارن ہوں اور جب ہم گہرے جاتے ہیں کرم کی کانسپ میں ہم یہ جاننا شروع کرتے ہیں کہ ایون جہاں ہمارا جنم ہوا وہ بھی ہم نے ہی چوز کرا جو فیملی میں جو لوگ ہمارے آس پاس ہے جس طرح کے بھی لوگ ہمارے آس پاس ہے اچھے ہیں برے ہیں وہ بھی ہم نے ہی چنے ہیں اب یہ جو چوئزز جو کریں ہیں وہ جانے اور انجانے میں ہوئی ہیں کانشیسلی اور انکانشیسلز زیادہ تر انکانشس ہی ہوئی ہیں انکانشیس چوئزز كیسے ہوئی کیونکہ آپ کی تنڈینسیز جو ہے وہ ڈیسائیڈ کرتی ہیں آپ کی تنڈینسیز جو ہیں وہ آپ کو وہی چیزے جو ہیں آپ کی لائف میں کرواتی ہیں جس کے لئے آپ کےپیویو ہو کہ سمجھو کسی کی جو ہے چور بننے کی پرورتی ہے اس کو چوری کرنے کی عادت ہے اب یہ وقتی کچھ ایسا ہے کہ یہ کہیں پر بھی جائے گا یہ بڑے خاص قسم کے لوگوں کو آکرشت کرے گا جن سے وہ چوری کر سکے وہ اس طرح کی ستیاں اس کے لئے create ہوں گی جہاں پہ وہ چوری کر پائے گا پھر ایک وقتی ہے جو جس کا جو ہے جس کا جو صبح وے بڑا سنتتو والا ہے اس کے لئے بڑا نیچرلی جو ہے وہ ان لوگوں سے ملے گا وہ لوگ اس کی زندگی میں آئیں گے جو کہیں نہ کہیں جو سنتتو ان کے جیون میں بھی ہے ان کے ساتھ وہ جو ہے match کر پائے گا تو جس طرح کے بھی آپ ہو آپ اسی طرح کے جو ہے انرڈیز کو اپنی طرف اٹریک کرتے ہیں ٹیرو کیا کر رہا ہے ٹیرو سمپلی جو ہے آپ کو آئینہ دکھا رہا ہے آپ کو بتانے کی کوشش کر رہا ہے کہ آپ کیسے ہو this is who you are اور اگر آپ چیزوں کو دیکھ لو اچھے سے تو آپ پھر اس کے اوپر کام کر سکتے ہیں ٹیرو بہت بیوریفل ٹول ہے یہ پریڈکشن کے لئے نہیں ہے بلکہ یہ اپنے آپ کو سدھارنے کے لئے اپنے آپ کو جو ہے مارک دکھانے کے لئے کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ دیکھو ٹیرو نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ ایشو آپ کی لائف میں چل رہا ہے اب جب ایشو دکھ گیا تو ڈائیگنوز ہو گیا اب ڈائیگنوز ہو گیا تو اب آپ کچھ کر سکتے اس کے بارے آپ تب تک اپنی لائف کا کنٹرول نہیں لے پاتے جب تک کہ آپ کو ڈائیگنوز نہیں ہوتا جب تک آپ کو پتا نہیں چلتا کہ آپ کی لائف میں پرابلم کیا ہے ایک بار ڈائیگنوز ہونے کے بعد پھر جو ہے چیزیں آسان ہو جاتے تو ٹیرو آپ کو جو ہے کوئی بندھی بندھائی کوئی جو ہے کوئی چیز نہیں بول رہا کی ایسا ہو بول دیا تو ایسا ہی ہوگا اس لئے میرا ایک سجیشن ہے اس طرح کے آسٹرولوجز ٹیرو ریڈرز پارمیسٹ نیومرلوجز یا ایچھنگ کے ریڈرز ان لوگوں سے سادان رہنا جو بڑے پکے طریقے سے بولتے ہیں کہ یہ یہ ہو کے ہو کے رہے گا تم لکھ لو ان لوگوں سے سادان رہنا کیونکہ یہ لوگ جو ہیں تمہارے کو کہیں نہ کہیں ہپنوٹائز کر دیتے ہیں یہ لوگ تمہاری زندگی خراب کر سکتے ہیں برباد کر سکتے ہیں یہ لوگ تمہارے جیون کا کنٹرول جو ہے تمہارے ہاتھ سے لے رہے ہیں ان لوگوں سے بچ کے رہنا ہے جو صحیح وقتی ہوگا جو اس مارک پہ ہوگا وہ ہمیشہ جو ہے بڑا honestly بتائے گا کہ میں possibilities کی بات کر رہا ہوں میں predictions نہیں کر رہا میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ایسا ہوگا ہی ہوگا تو یہ چیز جو ہے اس سب کے پیچھے ایک ہی purpose ہے کہ سارا لائف کا جو control ہے آپ کے ہاتھ میں آ جائے کہ آپ جو ہے یہ control اس astrologer کو مد دو یہ control جو ہے پرستیتیوں کو مد دو یہ control جو ہے آپ اپنی پریوار کی ستیتیوں کے اوپر depend مت کرو یہ control جو ہے آپ کے ہاتھ میں ہو اور آپ اپنے جیون کو جو بنانا چاہتے وہ بنا سکتے اور جب آپ کے ہاتھ میں control ہے پھر آپ کیا نہیں آپ change کر سکتے پھر آپ کی لائف میں جو بھی issues ہیں آپ اس کو solve کر سکتے لیکن اگر آپ کے ہاتھ میں control نہیں ہے پھر آپ کے ہاتھ پھر تو آپ بے بس ہو پھر تو آپ کچھ نہیں کر سکتے پھر تو آپ کو اگر دکھ لکھ ہے پھر دکھ سے گزر ہوگے سکھ لکھ ہے تو سکھ سے گزر ہوگے اور یہ بہت بڑی blessing ہے اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ آپ کو that you are blessed کہ آپ کو جو ہے ایک عاشرواد ملا ہو ہے کہ آپ اپنی زندگی کو جس طرح سے جینا چاہتے ہو ویسے جی سکتے ہو آپ کو جو ہے کوئی slave کی طرح یہاں نہیں بھیجا گیا ہے آپ کو جو ہے یہاں پہ کوئی بندے ہوئے وقتی کی طرح نہیں بھیجا گیا ہے آپ یہاں چاہو تو نرک کو بنا لو اپنے لئے آپ یہاں چاہو تو اپنے لئے سورگ بنا لو یہ پوری کی پوری سورتنطرہ جو ہے آپ کو دی گئی ہے ایک blank canvas آپ کو دیا گیا ہے کہ اب اس کے اوپر آپ کیا بنانا چاہتے ہیں آپ چاہو تو بھوٹ پرید بنا لو نہیں تو سندر سندر فول بنا لو بلکل آپ کے اوپر depend کرتا ہے اور اس چیز کی جتنی جلدی ذمہ واری لوگیں اتنی جلدی life کا control جو ہے اپنے ہاتھ میں آنا شروع کرتا ہے پھر real success جو ہے جیون میں گھٹنا شروع ہوتا ہے پھر جو اصلی چیزیں ہیں اپنی life میں وہ گھٹنی شروع ہوتی ہیں positivity life میں گھٹنی شروع ہوتی ہے grace life میں آنی شروع ہو جاتی ہے کیونکہ پھر consciously ہم جو ہے وہ چیز کرنا چاہتے ہیں اپنی life میں جو positive ہے کون اپنی life میں دکھ چاہتا ہے سب اپنی life میں positivity چاہتے ہیں سب اپنی life میں blissfulness چاہتے ہیں سب خوش رہنا چاہتے ہیں کوئی دکھ ہی نہیں رہنا چاہتے ہیں تو جب ہم conscious ہو جاتے ہیں تو ہم بڑا consciously ان سکھوں کو چنتے ہیں اپنی life میں پھر بڑا naturally جو ہے آپ کے جیون میں آنند گھٹنا شروع ہو جاتا ہے آپ بڑے naturally ایک joy کی state میں آ جاتے ہیں تو جتنی جلدی وہ جو ہے consciousness آپ کے ساتھ گھٹتی ہے اتنا جلدی جو ہے آپ کی life کا control آپ کے ہاتھ میں آتا ہے پھر آپ اپنی life میں جو اچھا ہے اپنے لئے وہ کرو گے نا پھر آپ دکھ تو نہیں چنو گے اور ابھی کے ابھی کے شن میں اگر آپ کے جیون میں دکھ ہے تو یہ سمجھ لینا آپ نے جانے ان جانے جو ہے اس دکھ کو جو ہے خود چھنا ہے آپ دوسرے کو blame کر رہے ہیں کہ اس کے قارن اس کے قارن میں جیون میں دکھ ہے اس چیز کی جنمیواری لے لو جتنی جلدی جنمیواری لوگ ہیں اتنی جلدی جو ہے تمہاری life کا control تمہارے ہاتھ میں آئے گا اور تم اپنی life کو جو create کرنا چاہتے ہو وہ کر سکو گے پھر جس کا یہ ارتھ ہوا کہ پھر جیون میں آگے دکھ بھی آئے گا پھر تم جنمیواری نہیں دوگے کسی کو تم یہ نہیں کہو گے کہ یہ جو دکھ ہے یہ دوسرے کے قارن ہے نہیں پھر تم مانو گے پھر تم سویکار کرو گے یہ دکھ بھی میرے قارن یہ ہے اب جب دکھ اور سکھ کا control تمہارے ہاتھ میں تو بڑا naturally تم سکھ کو ہی چنو گے بس ساری بات آپ کا جو essence ہے یہی ہے اور tarot تمہارے ہاتھ میں وہ control دیتا ہے تمہارے ہاتھ میں جو ہے وہ power دیتا ہے کہ تم اپنے life میں وہ create ہو سکتے ہو وہ create کر سکتے ہو جو تم ہو شریہ ترپارٹی سر مجھے tarot advance meaning سیکھنی ہے پلیس ویڈیو upload کریے نا شریہ ساری ویڈیوز جو ہیں uploaded ہیں جو advance ویڈیوز ہیں وہ آپ member ویڈیوز سے آپ دیکھ سکتے ہو جو youtube کی جو membership ہے اس کو اگر آپ لوگ تو اس میں جو members ویڈیوز ہیں اس کے اندر ساری کی ساری وہ آپ کو ویڈیوز دیکھ جائیں گی جس میں depth میں جو ہے جو ہے بات کی گئی ہے ان classes جو میں نے لی ہیں وہ ساری چاہیے آپ کے لئے کیا possibility ہے اس حساب سے جو ہے وہ جو ویڈیوز جو آپ چاہ رہے ہو وہ آپ دیکھ پاؤ گئے ٹھیک ہے